انجن کمپلیٹلی اوپن کرنے کے بعد جب ڈائیگنوزنگ والا ہم نے کام سٹارٹ کیا تو آپ پہ پیسٹن کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں اس کے جو پیسٹن کے رنگز ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہیں اسی طرح اگر انجن کو ہم وابس پیک کریں گے خالی ہیڈ کا کام کر کے تو دوبارہ سے آئل جو ہے وہ انجن کم کرنا سٹارٹ کر دے گا اسی لیے کمپلیٹ انجن کو ڈائیگنوز کر رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خریصے ہیں ٹک ٹاک ہیں آئی ہوپ سو ٹک ٹاک اور خر خریصے ہوں گے سب مزیمیں ہوں گے تو آج کا جن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی وڈی رائی کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک میرا ہونے والا جو ہونڈا سیوی کر ٹو تھو ایٹن موڈل گاڑی کو پر جو کہ مارے پاس آئی تھی انجن ہیٹ او کی پرامٹ کے لیے لاس وڈیو کے اندر گاڑی کا جو انجن تھا وہ ہم نے پروپلی ڈائیگنوز کر لیا تھا ڈائیگنوز کر کے ہم نے گاڑی کا جو انجن ہے وہ گاڑی میں سے باہے نکال گیا تھا گاڑی کا انجن ہے گاڑی میں سے باہے نکال گیا اس کا جو ہیڈ ہم نے ریموف کیا تو ہمیں پرنا چلا جو گاڑی کا ہیڈ ہے وہ اس کا فیس ٹیڑا ہو چکا ہے اور وہ خراب ہو چکا ہے تو باقی کا جو کمپلیٹ انجن ہے وہ ہم آج کی رائی اوپن کریں گے اور ک کے اندر کون کون سی پرولم آئی ہے اور کون کون سے پار خراب ہو چکے ہیں اس سے پہلے اگر چینلیں پہ نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور شئر ضرور کر لیں ساتھ بہلے کے دبالے تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور بلوگ جلس سکلت آپ تک پہنچتے رہیں تو بینہ ٹائم ایس کیوں چلتے ہیں وارشوپ وارشوپ جا کے باقی کا جو انجن اوپن کرنے والا کام سارے کسرا سٹارٹ کرتے ہیں اور کمپلیٹ ڈیل آپ کو بیچہ شیر کرتے ہیں کہ گاڑی کے انجن کے اندر کیا کیا پرولم آئی ہے اور کون کون سے چیز خراب ہو چکی ہے فائنلی کمپلیٹلی انجن کو اوپن کرنے والا جو کام تھا ہم نے ڈن کر دیا تھا کمپلیٹ انجن اوپن کرنے کے بعد اب اس کی ڈیاغنوزنگ والا جو کام ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ لور بلوک پڑا ہوا ہے اس لور بلوک کے اوپر آپ کنڈیشن چاہے کر سکتے ہیں پہلے بھی کافی سارے انجنز ہم نے اوپن کی ہیں اور میں نے سارے ریٹیلز میں آپ کو دکھائی بھی ہیں اور یہ آئل کے ساتھ ہے یہ مطلب جو بھی کارون بنی ہوئی ہے یہ پانی کی وجہ سے بنی ہوئی ہے مطلب جب گاڑی کا جو انجن پہلے اوپن ہوا تھا تب ہی اگر انجن پورا کا پورا اوپن ہو جاتا تو اتنا خرچہ بنتا ہے اگر ہیٹ گسکٹ خالی چینج ہو جاتی اور ہیٹ جو تھا فیس ہو جاتا لیکن اس بندے نے کسمر کو گائیڈ ہی نہیں کیا اس نے ایزرٹیز ہی چھوٹا سا کام کر کے کسمر کو دے دیا اور جس کی وجہ سے پورے کا پورا جو انجن ہے وہ گاڑی کا خراب ہو چکا ہے اب بلوک کے اندر کی بھی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں اتنی زیادہ کاربن بنی ہوئی ہے یہ سارا پانی اور آئل مکس ہونے کی وجہ سے ہی بنی ہے کولنڈ کے ساتھ ہے تو اب بھی انجن کی کنڈیشن ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے اس کے جو بلوک ہے وہ بھی اندر سے ڈیمج ہو چکا ہے جہاں پسٹن چلتے ہیں اس لیے جو بلوک ہے اس کو پولش کریں گے پولش کر کے اس کے اندر نیو پسٹن نئے رنگ کے ساتھ اس کے اندر اسٹال کریں گے اس لیے کیونکہ اگر ہم خالی ہیڈ کا کام کر کے بھی گاڑی کو چلا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں گارنٹی نہیں ہے کہ انجن جو ہے وہ آئل کم کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ یہ نیچے وال شائٹ سے انجن کمزور ہے مطلب اس کے پسٹن کے جو رنگز بکر رہے ہیں وہ بھی ڈیمج ہو چکے ہیں اس لیے پروپرلی ہر چیز ہم نے کسمر کو گائیڈ کر دیا ہے کسمر کہہ رہے ہیں کہ جو بہتر آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے میری گاڑی کا جو انجن ہے وہ ہنٹر پسٹن آپ جیرون طریقے سے مجھے اوورال کر کے واپس دے دیں تاکہ میری گاڑی میں ریلیبل طریقے سے آرام سے اس کو دوبارہ سے چلا ہوں اب میں پسٹن بھی آپ کو دکھا رہے تھا ہوں ایک نمبر کا پسٹن اس کی بھی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کاربن اور کتنی زیادہ بن گئی ہے اور جو اس کے رنگز ہیں مطلب آئل رنگ اور پاکی پریشن رنگ جو ہیں وہ بلکل سٹیک ہو چکے ہیں اوپرال جو رنگ ہے وہ تھوڑا سا موو کر رہا ہے لیکن جو دوسرے والے رنگ ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ کاربن آ چکی ہے کہ وہ بلکل سٹیک ہو چکے ہیں اب بھی دوسرے نمبر کا پسٹن میں آپ کو چاہ کر رہے تھا ہوں یہ اس پسٹن کی بھی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی پانی اور آئل مکس ہونے کی وجہ سے اس کی بھی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اس کے بھی جو رنگ ہیں وہ بلکل سٹیک ہو چکے ہیں لیکن کسمر کو ہم نے پروپرلی یہ انجن کمپلیٹلی اوپن کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم گاڑی کا جو انجن ہے وہ جنرل طریقے کے ساتھ کسمر کو اوکے کر کے دیں نہ کہ ہم بھی کوئی جگاڑ کر کے دیں اور کسمر دوبارہ سے ہمارے پاس آگے ہمیں کمپلین کریں کہ میرا جو انجن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کوئی اور پرابم آ رہی ہے اگر ہم انجن کو ریچے سے اوپن نہیں کرتے ہیں ہم جسٹ ہیڈ گیسکٹ چینج کریں گے اور جو ہیڈ کا فیس ہے وہ پولش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وال ایپیم وغیرہ کروا کہ ہم انجن کو دوبارہ سے گاڑی کسمر کو دے سکتے تھے لیکن اس کے بعد جو انجن کی نیچے والی سائیڈ سے کنڈیشن تھی پسنس وغیرہ کی اور بور وغیرہ کی بلوک کی اس کنڈیشن سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو انجن ہے وہ دوبارہ سے کوئی مستی کر سکتا ہے کوئی پرابم کر سکتا ہے کیونکہ اس کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہی ہے یہ چار روبر کے پسنس کی بھی کنڈیشن آپ نے چیک کر لی ہے اس کنڈیشن کے اندر جو انجن ہے وہ تھوڑا سا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی آئل بھی کم کر سکتا ہے کچھ اور پرابلمز بھی کر سکتا ہے اس لئے کسمر نے کہا یار آپ میرا جو انجن ہے وہ کمپلیٹلی اوپن کریں اوپن کر کے اس کو اچھے تیکے سے ڈائیگنوز کریں ڈائیگنوز کر کے دیکھیں کہ کون کون سے پارٹ چینڈ ہونے والے ہیں اب بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ کمپنی کے اندر اگر آپ انجن اوورال کرتے ہیں تو آپ چار پانچ لاکھ لگا دیں گے چھ لاکھ لگا دیں گے لیکن یہی آپ کم پیسو کے اندر مارکٹ سے انجن لے کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ایک لوجیکلی اگر آپ چیز دیکھی جائے ساں سے پہلے تو آپ کا انجن کا جو نمبر ہے وہ چینڈ ہوگا اس کے بعد اگر بات کریں تو اگر آپ کا انجن آپ کو مارکٹ سے لے کے ڈالتے ہیں وہ ایک بند انجن ہے آپ کو نئی آئیڈیا ہے کہ انجن کے اندر کی کیا کرنیشن ہے آپ دو تین لاکھ روپے کا انجن مارکٹ سے لے کے ڈال لیتے ہیں گاڑی کے اندر لیکن آپ کو زرہ زرہ پندرہ بیس دن کی وارانٹی ملے گی اس کے بعد اگر انجن کے اندر پرابلم نہ آتی ہے تو آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا لیکن یہ انجن جب ہم اوورال کرتے ہیں یہ آپ بریکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی کنڈیشن آئل اور پانی مکس ہونے کی وجہ سے اس کی کیا کنڈیشن ہو چکی ہے انجن اتنا زیادہ اوور ہیٹ ہویا کہ آئل جو تھا وہ بلکل آپ کہہ سکتے ہیں جل چکا ہے اندر انجن کے اندر ہی بلکل رہ چکا ہے ختم ہو چکا ہے اس کی لئے قسمت بتا رہے ہیں کہ جب انجن آئل ہم نے چینج کیا تھا تو انجن آئل انجن سے نکلا ہی نہیں ہے تھوڑا سا نکلا تھا اور باقی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو آئل پین ہے اس کی بھی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں آئل کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آئل جب ایک ہائی ٹیمیریچر پہ جا کے جلے گا مطلب خراب ہوگا تو آئل کی ایک الگ سی سمیل ہونا جروع جاتی ہے اور وہی جو آئل کی سمیل ہے وہی اس انجن میں سے بھی آ رہی ہے اس لئے جو انجن ہے وہ بلکل فارغ ہو چکا ہے اور ہم اس انجن کو کمپلیٹلی اوورال کریں گے اور اوورال کر کے جو جو پارٹ چینج کریں گے جیسے یہ سارے کے سارا پروسیس ہوگا وہ کمپلیٹ ریل ہم آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر کرتے جائیں گے اور ہر چیز ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ انجن کے اندر کتنی کاؤسٹ آئی ہے اور کون کون سے پارٹ سارے سارے ہم نے چینج کی ہے اس سائٹ سے بھی ٹائمیکل سائٹ سے بھی آپ پلیٹ دیکھ سکتے ہیں آئل جو تھا وہ بلکل انجن کے ساتھ مطلب جل چکا ہے لگ چکا ہے اور یہ ابھی اس کو اچھا تھی کہ واش وغیرہ کر کے ہی دوبارہ سے ہم اسمبلی جو کام ہے وہ سارے کا سارا سٹارٹ کریں گے پیسنز وغیرہ بھی ہمارے نکل چکے ہیں اور لور بلوک بھی نکل چکا ہے اور بلوک کی کنڈیشن بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے سارے کے سارے جو انجن تھا ہمارا کمپلیٹلی اوپن ہو چکا ہے ابھی بھی آپ کو دکھا دیا تو اس کی کرینک شافٹ کرینک شافٹ کی آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں اس کے جو مطلب بیرنگز ہوتے ہیں اس کی کنڈیشن بلکل ٹھیک ہے مطلب اتنے زیادہ خراب نہیں ہے لیکن یہ بھی ہمیں چینج کرنے پڑے گے جب ہم انجن کو اوورال کر رہے ہیں تو لیکن کرینک شافٹ کے اوپر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آئل اور پانی مکس ہونے کے بعد اس کے جو ذرات ہیں اس کی جو کارمن ہے وہ کرینک کے ساتھ بھی ایسے ہی لگی ہوئی ہے جیسے کہ باقی انجن کے اندر لگی ہوئی ہے کرینک شافٹ ہماری بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی ہم ایک دفعہ ری چیک کروائیں گے خرابیہ سے جو اس انجن کو مطلب ریپیر کرتے ہیں مطلب وہ ٹھیک کرتے ہیں اور ساری چیزوں کو ہم ہنڈر پسنٹ ڈن کریں گے اور انجن بالکل ہنڈر پسنٹ جینرل طریقے کے ساتھ اوکل کر کے ہم قسم کو ڈلیور کریں گے اسی لئے قسم نے کہا کہ میں نے انجن مارکٹ سے لے کر نہیں ڈالنا ہے آپ میری گاڑی کا انجن اوورال کریں تاکہ گاڑی ہنڈر پسنٹ ڈن ہو جائے اسلام علیکم تو گاڑی کا جو انجن تھا وہ کمپلیٹلی ہم نے اوپن کر کے اس کو ڈائیگنوز کیا جب ہم نے ڈائیگنوز کیا سب سے پہلی چیز جو تھی وہ ہیڈ ہم نے پہلی آپ کو چیک کر کے بتا دیئے تو اس کے اندر 0.20 کا فرق آ چکا تھا وہ فیز کر کے ہمارا ہیڈ جو ہے وہ چل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو وال لیپنگ والا کام وہ ہم کر لیں گے اب کرتے ہیں بلوک کی بات کمپلیٹلی جب انجن ہم نے گاڑی کا اوپن کیا تو ہمیں پر جلا جو اس کے پسنٹ ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہیں لائک جب پانی اندر گیا ہے بور کے اندر پسنٹ کے اوپر اس کے جو رنگ تھے وہ بھی خراب ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بلوک ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہے کمپلیٹلی میں نے سارے کے سارے انجن آپ کو دکھا دیا ہے کہ بلوک کے اندر کن کن پوائنٹ کے اوپر جو پانی مطلب گیا ہے اس نے اپنے اپنے نشان چھوڑے ہیں اور اس کے بعد گاڑی اتنی زیادہ ہیٹ اپ ہوئی ہے کہ آئل جو ہے وہ بالکل انجن کے ساتھ چپک چکا ہے انجن کے ساتھ لگ چکا ہے وہ پراپر مطلب آپ کو نظر بھی خانے سارے کے سارے دکھا دیا نظر بھی آ رہا ہوگا تو کمپلیٹلی انجن کو ہم نے ڈائیگنوز کر لیا ہے ڈائیگنوز کرنے کے بعد ہم نے اسٹیمیشن بنا کی کسمر کو فارورڈ کر دیا ہے اب نیکس ویڈیو کے اندر کسمر کے اپروول ہمیں دیتے ہیں تو ہم انجن اوپرال کرنے والے جو کام وہ سٹارٹ کریں گے اور کون کون سے پارڈ ڈالیں گے کیا کیا پروسیس ہوگا وہ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر کریں گے اور کتنی کاؤسز کے پر آئی ہے آج کی ویڈیو ہمارے یہی تک تھی نیکس ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ سر بیلے کے دبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو جیسے گلد آپ تک پہنیتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دب تک آنا بہت طرح خیال رکھے گا تینکیو اللہ حافظ